السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دفعہ پھر انکر آریا صاحب مائک لے کر پہنچ گئے ہیں کسی کنونشن میں اور جہاں جس کو دین کے بارے میں جانکاری پتا کرنی ہوتی ہے جانکاری حاصل کرنی ہوتی ہے وہ دین کے بنیادوں پر سوال کرتا ہے کہ بھئی آپ کی فنڈمنٹل انڈرسٹینڈنگ کیا ہے آپ کے ٹیننٹس آف اسلام کیا ہے وہ ایمان پر بات کرے گا وہ آپ کے اسلام پر بات کرے گا لیکن نہیں یہ کھوچتے ہیں ایسے پیچیدہ مسائل جو زیادہ تر علمی بحثیں ہوتی ہیں یہ پہنچ گئے وہاں پر یہ جاننے کے لیے کہ عرش اور کرسی اور اللہ عرش پر استواہ ہے اور اللہ کی ذات کے بارے میں ایسے ایسے سوالات لے کر پہنچ گئے جس کے بارے میں جانکاری سے کوئی ایک عام ہندو کا کنسرن بھی نہیں ہے اور اگر ان کو اس قسم کے پیچیدہ سوالات پوچھنے ہیں تو انہیں اس قسم کے علماء کے پاس جانا چاہیے بجا اس کے کہ ایک عام آدمی کے پاس آپ سوال لے کر چلے گئے خیر بارال وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے ظاہر یہ ہوتا ہے ان کی باتوں سے کہ ان کا مقصد علم حاصل کرنا نہیں ہے شوشہ لگانا ہے جس نے فتنہ لگانا ہوتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے اور ان کے کاموں سے یہ بات صاحب ظاہر ہے کہ یہ فتنہ لگانے کے ماسٹر ہیں کہ کہیں جاتے ہیں کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اور جو اس لیول کے بندے سے بات کبھی نہیں کریں گے جو ان کو جواب دے سکتا ہے ترکی بات ترکی جواب دے سکتا ہے کیونکہ سمجھنا ان کا مقصد نہیں ہے ان کا مقصد فساد لگانا ہے لوگوں کے دلوں میں درادیں دالنی ہیں اب تو ہمارے ہندو بھائی بھی یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ انکر آریہ جیسے لوگ یہ صرف نکلے ہوئے ہیں جھوٹ پھیلانے کے لیے باتوں کو غلط بیانی کے ساتھ بیان کرنے کے لیے اپنی باتیں دوسرے کے مو سے اگلوانے کے لیے یہ چاہتے ہیں دوسرا وہ بولے جو میں بول رہا ہوں تاکہ پھر ہمارے پاس ان کی طرف سے ایک کنفرمیشن آ جائے دوسرے سے سوال زیادہ کرتے ہیں اس کے جواب کے درمیان سوال اٹھا دیتے ہیں اس کا جواب روک دیتے ہیں یہ تمام ہٹکنڈے پرانے ہو گئے ہیں لیکن چونکہ ہم نے سائیکولوجی پڑھی بھی ہے ہم جانتے ہیں ان کے بیوار سے کہ یہ جو برتاؤ کر رہے ہیں یہ اس کے پیچھے کیا ہے ان کی اسی طرح کی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ تم نے سامنے والے کے جواب کو پورا نہیں ہونے دینا پورا ہو گیا جواب تو پھر تو آنسر مل جائے گا آنسر پورا نہیں ہونے دینا تو اتنے پیچیدہ مسائل کو سمجھنے کے لیے عقل بھی ہونی چاہیے خیر چلیں آسان زبان میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی کہ دو ٹرمنالوجیز ہیں استلاحات ہیں آپ کی بھی اتنی گاڑی ہندی ہوتی ہے کہ ایک عام ہندوستانی بھی شاید سمجھ نہیں پاتا ہوگا ساؤت تو آئیم پریڈی شور وہ تو اتنی ہندی نہیں جانتا پتہ نہیں آپ چند لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ سنسکرٹ جانتے ہیں آپ پروگرام کرتے ہیں کہ اتنی گاڑی ہندی اوہ بھائی ایسے الفاظ استعمال کیا کرو کہ سب کے سمجھ میں تو آئے نا پتہ نہیں کن لوگوں کے لیے تم انٹرویو لیتے ہو بہرحال وہ ہمارا کنسر نہیں ہے تو بہرحال دو لفظ ہوتے ہیں عقائد میں بلیف سسٹم میں جن کا نام ہوتا ہے قدیم اور حادث قدیم اور حادث انتہائی آسان الفاظ میں اس بحث میں الجھے بغیر اہل سنت والجماعت کے ہاں قدیم اور حادث کیا ہے یہ دو متضاد بلکل برعقس opposite terminologies ہیں کوئی بھی چیز عارضی ہو temporary ہو اس کو کہتے ہیں حادث اور کوئی بھی چیز جو دائمی ہو forever ہو اس کو کہتے ہیں قدیم تو لفظ قدیم سے مراد پرانا نہیں ہے اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی terminologies کو ان کے مقام پر سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنی مرضی سے terminologies کو defining کیا جاتا اور یہ کام آپ لوگ بہت خوبصورتی سے کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے مطلب جو نکالتے ہیں آگے پیچھے آیت کچھ نہیں بس وہ ایک ٹکڑا اٹھا لیا ہم کافر ہیں ہم کافر ہیں ٹھیک ہے قرآن کہتا ہے جہاں کافر ملے انہیں مار دو خدا کا خوف کرو یار خدا کا خوف کرو ہر چیز اپنے مرضی سے مقصد سے تم اٹھاتے ہو کہیں سے بھی اٹھا لیتے ہو کچھ بھی اور پھر بولتے ہو کہ بھئی دیکھو قرآن میں لکھا ہے ہر چیز کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے کانٹیکسٹ ہوتا ہے اب تم پوچھتے ہو ہم کیا ہیں ہم کافر ہیں یا مومن ہیں اس کے اوپر بھی ایک اس نے پروگرام کے ہم کافر ہیں کہ مومن ہیں بھائی تُو نے اسلام کو پڑھ کے جھٹلا دیا تُو کافر ہے پہلے تو تُو مشرک تھا ٹھیک ہے تُو مشرک تھا کیونکہ تُو نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ جو ایک ہے اس کے ساتھ تُو نے بہت سوں کو جوڑا تو تُو نے شرک کیا تُو مشرک ہو گیا پھر حق جاننے کے بعد جھٹلایا تو تُو کافر ہو گیا اسلام میں کہیں بھی نہیں لکھاوا کہ کافر ہے انہیں مار دو کہیں نہیں لکھاوا یہ تم تم اپنی مرضی کی جو باتیں ہیں یہ دوسروں کے موں میں مت ڈالا کرو ہر چیز کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے جو آیتیں تم اٹھا کے لاتے ہو وہ ید کی آیتیں ہیں اور ید بھی وہ جو کافروں نے کیا تو تم جب ید کرنے جاتے ہو تو تم کیا پھول لے کے جاتے ہو ید کرنے کے لیے خدا کا خوف کرو یار کوئی عقل کی بات کیا کرو یہ ہاتھ جوڑ کے نوشکال اور پیچھے پیٹ میں چھوڑا یہ بیکار کی پولیسیز ہیں ان کو چھوڑو اور اگر تو تم فساد لگانے نکلے تو بولو میں فساد لگانے نکلاؤں میرا کام ہے بھارت میں نفرت پھیلانا اور میں نفرت کا علم بردار ہوں میں نفرت کا جھنڈا لے کے نکلاؤں تم ایک جھنڈا لے کے نکلو اس پہ لکھو کہ میں ہندو اور مسلمان کے درمیان دران دالنے کے لیے آیا ہوں اور میری زندگی کا یہ مقصد ہے اور میرے آس پاس جو لوگ ہیں ان کا بھی یہ مقصد ہے لیکن یہ ہاتھ جوڑ کے نوشکار کر کے پھر اس کے بعد آگے اپنا نفرت پھیلانا یہ چھوڑ دو یار اور نام لیتے ہو تم سناتن دھرم کا اور پیس تو تم میں نام کی نہیں ہے وائلنس تم پروپگیٹ کرتے ہو اپنی زبان سے کہ لوگوں کے دنوں میں اتنی نفرت ڈال دو کہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں سارا وقت تمہیں غم لگا رہتا ہے کہ ہندو عورتوں کو جو ہے وہ کنونس کیا جا رہا ہے ہندو عورتوں کو وہ اللہ کے بندے اتنی تمہیں چنتہ کیوں ہے دلل کی اور ہندو عورتوں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل مچور ہے تم جانتے ہو تم نے ان کے ساتھ انیائے کیا ہے اب انہیں تعلیم کے ساتھ یہ شعور آ گیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تو انیائے ہوا ہے انجسٹس ہوا ہے اب وہ جسٹس کی طرف جا رہے ہیں تو جہاں انہیں جسٹس ملے گا جائیں گے جہاں جسٹس ملے گا وہاں جائیں گے کیونکہ اسلام میں وہ ہے نہیں عورت کا حال جو تم نے کر کے رکھا ہے سناتاں دھرم کے اصولوں میں بھی شاید نہ ہو بہت ساری چیزیں تو تم نے بنا بھی تو لی ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ تو خیر بارال وہ ہمارا مقصد نہیں ہے آج کا بات تمہیں سمجھانی ہے بات کیا ہے کہ حادث اور قدیم حادث کیا ہے ٹیمپراری اور فوریور قدیم ہے یہ دونوں الفاظ سمجھ لیے اب چلو آگے چلتے ہیں قدیم سے مراد قدیم سے مراد وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور اس ذات کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود سے ہی موجود تھی وہ موجود ہے اور موجود رہے گی نہ اس سے پہلے کچھ تھا نہ اس کے بعد اس جیسی کوئی اور ذات ہوگی بلکہ اس کی کوئی ابتداء بھی نہیں کوئی انتہا بھی نہیں یہ کیا ہے یہ قدیم کی دیفنیشن ہے یہ وہ دیفنیشن ہے جس کے تحت ہم کہتے ہیں کہ خدا بزرگ و برتر اللہ تعالی قدیم ہے اور یہ ساری دیفنیشن کا اس کے اوپر ہم اطلاق کرتے ہیں ساری دیفنیشن اپلائے کرتے ہیں وہ ہمیشہ سے ہے وہ ہمیشہ رہے گا اسے کسی نے پیدا نہیں کیا وہ خود ہی سے موجود ہے ہمیشہ سے وہ موجود رہے گا نہ اس کی کوئی ابتداء ہے نہ کوئی اس کی انتہا ہے there is no beginning and there is no end اس سے پہلے اس کی ذات سے پہلے کچھ نہیں تھا اس کی ذات کے بعد بھی کچھ نہیں ہے وہ ہے اور وہی ہے اور یہ سب کچھ اس نے بنایا ہے اور جو کچھ اس نے بنایا ہے وہ حادث ہے جو کچھ اس نے بنایا ہے وہ حادث ہے اور وہ خود قدیم ہے اب یہ بات تمہاری سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کیونکہ تم نے بھگوان کی بھی creation product یہ ہے اپنی کتابوں میں کہ بھگوان بنتے ہیں تو اس لیے تمہارے ذہن میں بات نہیں آتی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کیسا بھگوان ہے جو خود سے ہے اس کی بھی تو کبھی شروعات ہوئی ہوگی تمہاری تمام جتنی بھی گتھیاں ہیں اس کو ایک شاعر نے بڑے خوبصورتی سے سلجھایا ہے اس شعر میں تمہارے تمام سوالوں کا جواب ہے کہ خدا کیا ہے کہ عقل میں جو گھر گیا عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا جو سمجھ میں آگیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا تم خدا کو سمجھنے نکلے ہو تمہاری عقل انسان کی عقل اتنی نہیں ہے کہ خدا کی ذات کو سمجھ سکے وہ خدا ہے وہ الہ ہے وہ سب کو بنانے والا ہے وہ اس عقل کو بھی بنانے والا ہے اور ہماری عقلوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ انفینٹی کو نہیں سمجھ پاتی انفینٹی اس کی عقل میں نہیں آتی کنفیوز ہو جاتی عقل کے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز انفینٹی سے ہو اور انفینٹی تک ہو کیونکہ ہمارا ہیومن برین صرف فائنائٹ چیزوں کو پروسس کر سکتا ہے اس لیے جو کمپیوٹر بھی ہم نے بنایا وہ بھی انفینٹی کو پروسس نہیں کر پاتا ذرا کبھی نمبر ڈیوائیڈ کرو زیرو سے کمپیوٹر پر ایرر دیتا ہے اچھا وہ چھوڑو کمپیوٹر تو ایمیجنری نمبر بھی کیلکلیٹ نہیں کر سکتا ذرا سکوئر روٹ لو نیگیڈیف نمبر کا وہ ایمیجنری نمبر ہوتے ہیں کمپیوٹر ایرر دیتا ہے نئی کمپیوٹ کر ندیر لہو ولا شبیح لہو ارے اس کی طرح نہ کوئی ہے نہ اس کی مثال کوئی ہے ہم تو مثال بھی نہیں دیتے اس کی طرح بھی کوئی نہیں ہے ہم کسی کو بھگوان سمان نہیں مانتے ہمارے پاس بھگوان خدا ایشور اللہ جو ایک ہے وہ واحد ہے اس کا کوئی کسی چیز میں ساجہدار نہیں ہے کوئی اس کی مثل نہیں کوئی اس کے جیسا نہیں کوئی اس کی مثال نہیں کوئی اس کی نظیر نہیں کوئی اس کی شبیح نہیں یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ان کو جنہوں نے ایک خدا کی عبادت نہیں کی ہو وہ ہر چیز کو صورت دینا چاہتے ہیں وہ ہر چیز کی مورت بنانا چاہتے ہیں اور ہمارے ہاں نہ صورت ہے نہ مورت ہے بس وہ ہے اور اس کی ذات میں جو زم ہو جائے اس کی محبت میں اور پریم میں جو غرق ہو جائے اس کی بات میں جو اپنی ذات کو مٹا دے وہ مسلمان ہے وہ مسلمان ہے مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو اللہ کی جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے آگے پھر وہ بندہ یہ نہیں کہتا میں میں نہیں ہے تو اس کو مٹانے کا نام ہی مسلمان ہے میں کو مٹانے کا نام اور جہاں تک سوال ہے آج کل اس کا بھی بڑا چل رہا ہے اس طرف رواد چل رہا ہے کہ اب سب انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے ارے انسانیت کے جو اصول ہیں ان کو اس رب نے بنا کے تمہیں دے دیا ہے کہ یہ انسانیت کے اصول ہیں اور قرآن میں یہ اصول موجود ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتے اگر وہ تمہارے ساتھ اچھے سے چلتے ہیں تم ان کے ساتھ اچھے سے چلو فیرون جیسا راجہ جو ایک امپائر کا راجہ تھا جب موسیٰ فیرون کے پاس گئے تو اس نے بھی یہی سوال اٹھایا کہ موسیٰ آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے اس کے رسول ہیں اس کے میسنجر ہیں مجھے ایک بات تو سمجھا دیں موسیٰ قال کہنے لگا سورة تاہا میں آیہ نمبر فورٹی نائن اچھا تو موسیٰ کون ہے یہ تمہارا اور تمہارے بھائی کا رب جس نے تمہیں پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجائے تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا چھوٹا سا اسے اور لیکن بڑا مکمل جواب دیا قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اللذی عطا کل شیئ خلق ثم حدا ہمارا رب تو وہ پاک ذات ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو جو اس نے بنائی اس کی حیثیت اس کی ساخ اس کی پہچان اور اس کو تخلیخ کر کے اس کو بنا کے اس کو اس کی پہچان دے کر ثم مہدہ پھر راستہ بھی بتا دیا لیکن انسانوں میں ہی کچھ ایسے مرک ہیں جو صحیح راستہ بتائے جانے کے باوجود اسے سمجھتے نہیں بلکہ ان کی اکڑ آتی ہے اور وہ میں میں فس جاتے تو اگلا سوال کرنے لگا موسیٰ چلو یہ تو ہماری بات ہو گئی فما بل القرون الاولى تو اچھا پہلے جو قومیں گزر گئیں پھر ان کا کیا معاملہ ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کی چنتہ کرنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے فران تو اپنا کام کر تو یہ فکر کر کہ تو ہدایت پالے اس کا علم میرے رب کے پاس درج ہے ایک کتاب میں اور میرا رب تو وہ ہے نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے تو اپنی فکر کر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر کہا دیکھ میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے بنایا تیرے لیے ہم سب کے لیے زمین کو ایک بچھونا اور بنائے اس نے تبھارے لیے اس میں راستے اور برسایا آسمان سے پانی پھر نکالے اس رب نے اس میں سے جوڑے جوڑے ترہ ترہ کرے نباتات چیزیں انواع اقسام کی سبزیاں پھل اور پھر کہا کہ کھاؤ اور چراؤ اپنے مویشیوں کو اپنے کیٹلز کو بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں کن کے لیے ان کے لیے جو بدھی رکھتے ہیں اقل رکھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ صلی وسلم و بارک علی سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگلی دفعہ ان کا جو اگلا سوال تھا وہ عرش سے متعلق تھا یہ اس کو لے کر بھی بڑے کنفیوز ہیں کہ عرش کیا ہوتا ہے اور یہ کرسی کیا ہوتی ہے تو کیا خدا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے عرش کے اوپر اور اس سے ملتے جلتے ان کے بہت سارے سوال ہیں ان کو دیکھیں گے پھر اگلی دفعہ آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ